اسلام علیکم میں ہوں علی ریزا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکیڈمی آج آپ تمام تر یورس تمام تر سٹوڈنٹ خوش ہوں گے خیاری سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور خیاری سے رکھیں یہ میری دل سے دعا ہے آپ تمام تر یورس تمام تر سٹوڈنٹس کے لیے تو عزیز طلبہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والوں علامہ اکلو اپن یونیورسٹی کی جانب سے جو پرائیویٹ جوبز آئی ہیں ٹیوٹرز کی جوب اس میں تمام تر جو انسٹوڈیشن ہے مطلب کہ آپ کہیں سے بھی سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ علامہ اکلو اپن یونیورسٹی کے ٹیوٹر بان کر گھر بیٹھ کر پرائیویٹ آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں ٹیوٹرشپ کے لیے کیا ریکوائیمنٹ ہے کیا ان کی ایڈورٹرائزمنٹ ہے اس کی کوالیفکیشن کتنی ہونے چاہیے آپ کی اور آپ لائی کیسے کرنا ہے اور اور اپنے کام کیسے کرنا ہے سیلری آپ کو کس طرح سے دی جائے گی اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل بتانے والا ہوں ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹن اور بہت ہی انڈرسٹنگ بننے جا رہی ہے خیر ویڈیو کو مزید آگے گھنے سے پہلے تمام تر ویورس ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑی گھنٹی کو دبا کر آن نوٹیفکیشن میں کر لیں تاکہ فیوچر میں میں کوئی بھی لیٹیس ویڈیو اپلڈ کرتا ہوں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گا اور آپ ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اور جین فالور نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا تھاینکیو ویری مچ اچھے تو آپ تمام تر ویورس تمام تر سوٹس جہاں پر سن لیں اگر آپ الامے کے لوگ اوپن یونیورسٹی کے ٹیوٹر مننا جاتے ہیں ٹیوٹر شپ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور گار بیٹ کر اچھے خاصے پ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی لوکیشن آل آور پاکستان میں آپ بیٹ کر اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اپلائی کرنا ہے ایک اپلیکیشن کے طور اور اس کی جو فیس ہے میں یہاں پر آپ کو بتا دوں ایک ہزار پہ اس کی جو فیس ہے پہ تھوڑی چیز زیادہ ہی ہوتی ہے اس چلان فارم کی ایک ہزار فیس ہے جو آپ نے بینک میں جمع کرنا ہے وہ بینک ہے ای بی ایل یو بی ایل ایف ڈبلیو بی ایل ان میں سے کسی بھی بینک میں آپ جا کر یہ فارم جو ہے اپنا آپ سامیٹ کر سکتے ہیں تو اپنے کام کیسے کرنا ہے اور تیوٹرشپ کے لیے آپ الیجی بل ہیں یا نئی ہیں ان کے جو رقائیمنٹ ہیں وہ تمام طرح یور جہاں پر جان لیں کام بہت ایزی ہے یونیورسٹی کے جو سٹوئنٹس ہیں علامہ کے لوپینیس سٹوئنٹس کے جو میٹرک کے ہیں انٹر میڈیٹ میں اس کے بعد بی اے بی کوم بی ایس بی ایڈ تمام طرح جتنے بھی کو لیول ہیں ان کے آپ ٹیوٹر بنیں گے جو کوئی آپ کا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سبجیکٹ میرے لیے ایزی ہے اس کے آپ بانجیں گے ٹیوٹر اور آپ کے علاقے سے ایک زیلے سے دوسرے زیلے کے سٹوئنٹس ہوں گے یا اسی لوکیشن میں آپ کو کیا ہوگا وہ ٹیوٹر آپ ان بچوں کے سٹوئنٹس کے بانجیں گے وہ سٹوئنٹس آپ کو اسائیمنٹ جمع کروائیں گے پھر آپ نے ان اسائیمنٹس کو دیکھنا ہے چیک کرنا ہے پھر اس کے مطابق بچوں کے اگر پیپر مدلے کہ انہوں نے اسائیمنٹ جو جمع کروائی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اگزیکٹ لکھا ہے اور آپ کو لگ آئے پھر آپ میں ڈبینڈ کرتا ہے آپ نے جتنے مارکس لگانے آپ کی ایمانداری آپ پر تو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے سمپلی آپ ایسا کیجئے گا گوگل پر ایک پوسٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی تھوڑے ہی وقت میں یہ جو پوڑ ڈوٹ کوم کے اوپر وہاں پر آپ کو چلان فارم مل جائے گا آپ کو فیل کرنے کا طریقہ یہاں پر میں آپ کو بتا جاتا ہوں کوالیفکیشن یہاں پر میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کے بعد آپ کو جو ایکسپیرینس ہے وہ کت میں اس سے بھی لے سکتے ہیں لیکن یونیورسٹی میں سٹیپ بی سٹیپ جو آتی رہتی ہے لیکن جو ابھی جو آئیے یہ کن بچوں کے لیے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایک تو اگر دیکھیں آپ کی زیادہ ہائی کلاس سے میں نیچے آ رہا ہوں اگر آپ کی پی اچ ڈی یا ایم فیل یا ایم ایس آپ نے کیا تو اس میں ایکسپیرینس ریکوائیڈ نہیں ہے آپ نے کوئی بھی کہیں بھی ٹیچنگ نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے ایم فیل پی اچ ڈی یا ایم ای سکسٹین ایئرز یا پھر اس کے ایکوال کوئی بھی آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے تو گورنمنٹ جو ہے آپ ٹیچر ہیں تو اس میں آپ کا جو تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو اگر آپ پرائیوٹ پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کا تین سال ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر ایک دو سال بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے تو لیٹر پیڈ آپ کو مل جائے گی اسی انسٹیٹویشن سے وہ آپ کو ایکسپیرینس لیٹر دے دے گا آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو جہاں پر بتا دوں نوٹ جہاں پر آپ کار لی جائے گا اگر آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں آپ کا بی ایڈ ہے یا ایڈ آپ نے کیا ڈگری بھی آپ پریفٹ مدلکہ یہ بھی بچے اپلائی کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے کیا ہوگا کہ انہیں ایک سال کا ایکسپیرینس بھی ہو تو یہ چل جائے گا جہاں پر پرائیوٹ اگر آپ ٹیچر ہے کبھی آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ بڑھا رہے ہیں انٹر میڈیٹ والے بچوں کو بڑھا رہے ہیں تو آپ اپلائی کر کرا سکتے ہیں یعنی بار明白 کے بچوں کو بڑھا رہے ہیں تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ پانچ سال کا بنا چاہیے criانس ہونا چاہیے اگر آپ riot ایک سال drastically ایک فگر فیاں پر ایک سالکا آپ نے ایجوب آوار ڈاٹ کوم لکھنا ہے جب آپ گوگل کے اوپر ایجوب آوار ڈاٹ کوم لکھیں گے تو فاسٹ پہ جو سائٹ اوپن ہوگی اس میں جلدی ہے کہ پوسٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی اس پوسٹ میں آپ کو بتایا جائے گا مکمل ایک آئٹیکل ہوگا اسے آپ کیرفولی ریڈ کا لی جائے گا اور اس کے بعد نیفٹ پروسیجر کیا ہوگا آپ کو ایک ٹکٹ ایک کٹ ملتی ہے وہ کب اور کیسے ملے گی وہ میں آپ کو وقت تر بتا دوں گا یہاں پر جن کلاسز کے لیے ابھی چوٹرشپ کی جوبز آئی تھی وہاں نے یہاں پر آپ کو مینشن کر دیا مزید آگے آنے والے دنوں میں اگر مزید آپ تمام تر باقی لیول کی بچوں کے لیے بھی چوٹرشپ کی جوبز آنونس ہوتی ہیں تو فوراں سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو میسے دے دوں گا اب مجھے دیجئے کا اجازت پر ملتے ہیں نیکس لیٹ ایسی ویڈیو میں تھانکس و واشنگ ہو گئے اللہ پیس بیسٹ آف لائچ